بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج ہم آٹو کیڈ کے اندر گروپ کمانڈ کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ اس میں گروپ کمانڈ کیا ہے کیسے ورک کرتی ہے اس کی اپشنز کیا ہیں اس کی ایڈیٹنگ کیا ہے وہ ساری اس لیکچر کے اندر ہم کور کرنے والے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنا ایک اوبجیکٹ کوئی ڈراؤ کر لیتے ہیں جیسے میں ایک ریکٹینگل ڈراؤ کر لیتا ہوں یہاں سے بھی آپ ریکٹینگل لے سکتے ہیں آپ آر ای سی لکھ کے انٹر کر دیتے ہیں تو آپ کے پاس ریکٹینگل کمانڈ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکٹیو ہو چکا ہے اب آپ یہاں کلک کریں ٹھیک ہے ہم نے یہاں پہ ریکٹینگل بنانا ہے آپ فارمولا اپلائی کریں شیفٹ ایڈ ٹو بائی ٹو فٹ کا بنا لیتے ہیں ٹو فٹ کوما ٹو فٹ ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس ایک ریکٹینگل چھوٹا سا بن گیا آپ اس کی کوپیز بنا لیتے ہیں کچھ سی لکٹ کر کے آپ سی او انٹر کر دیں سی او کر کے آپ اس کو بیس پائنٹ دے کے یہاں پہ اس کی کوپیز جنریٹ کر سکتے ہیں جتنی بھی آپ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے تو یہ ہم نے ادھر ایک کوپی رکھ لی ایک کوپی ہم نے ادھر بنا لی تو یہ کچھ کوپیز بنا دی آپ اسکیو کرتے ہیں اور اپنی کمانڈ سے باہر چلے جاتے ہیں ایک سرکل بھی چھوٹا سا میں ڈراؤ کر لیتا ہوں اس کا یوز میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں اب دیکھیں یہ ہمارے اوبجیکٹ ہیں یہ دیکھیں یہ الگ سلیکٹ ہو رہا ہے یہ الگ سلیکٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے یعنی ان میں یہ ہے کہ یہ والے اوبجیکٹ ہر ایک الگ الگ ہے ان میں گروپ نہیں ہے بھی بنا ہوا گروپ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ہی ہمیں جو ہے یہ جو گریپ پوائنٹ ہے ہمیں ایک ہی ملے گا یہ جو بلو کلر کا آپ کو پوائنٹ نظر آ رہا ہے ایک ہی پوائنٹ ہوگا سارے اوبجیکٹ کا تو ان کو ہم ایک ہی وقت میں آپ فار اگزامل مجھے اس کو اگر کہیں موو کرنا ہے نا سب کو تو میں کیا کروں گا یہاں سے ایسے سلیکشن لوں گا پھر ایم انٹر کروں گا اور پھر میں آپ یہاں سے سب کو ایسے موو کروں گا تو گروپ کمانڈ لگانے سے ہم موو کمانڈ بھی نہیں لگانی پڑتی اور ہم اپنے اوبجیکٹ کو آرام سے موو کر سکتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ویڈاؤٹ یوزنگ موو کمانڈ ٹھیک ہے تو اب سب سے پہلے یہ گروپ آپ کو یہاں پر نظر آئے گا ہوم کے اندر ہے جی گروپ اس کا الیس ہے جی ٹھیک ہے اگر آپ جی انٹر کرتے ہیں تو بھی گروپ کمانڈ ایکٹیو ہو جاتی ہے کرنا کہ آپ نے پہلے اس کو ایسے سلیکٹ کر لینا ہے پھر آپ نے گروپ کے اوپر کلک کر دینا ہے یہاں آپ اپنے کی بورڈ سے جی لکھ کر انٹر کر دیں تو بھی گروپ کمانڈ اپلائی ہو جاتی ہے جیسی میں نے گروپ پہ کلک کر دیا ہے آپ دیکھیں کہ میں ایک اوبجیکٹ کو سلیکٹ کرتا ہوں سارے ہی سلیکٹ ہو گئے ہیں اور ہمیں ایک ہی یہاں پر جو ہے وہ بلو کلر کا جو گریپ پوائنٹ ہے وہ ایک ہی مل رہا ہے اب میں موو کرنا چاہتا ہوں اگر میں اس پوائنٹ سے پکڑوں گا اور کہیں بھی موو کر سکتا ہوں آسانی سے مجھے یہ موو کمانڈ بھی لگانے کے ضرورت نہیں ہے تو آپ کو کچھ سمجھ آ گیا ہوگا کہ گروپ سے کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی اوبجیکٹس ہوتے ہیں ان کو ایک گروپ کے اندر کر لیتے ہیں پھر ان کو موو کرنا آسان ہو جاتا ہے سلیکٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے اور فار ایز ایمپل نیکسٹ آپشن ہے ہمارے پاس ان گروپ کرنا ہے اس کو تو یہ اس کے ساتھ ہی آپشن ہے ان گروپ کا ورنہ آپ اپنے کیوورڈ سے یو این جی ٹھیک ہے ٹائپ کریں گے یو این جی کرنا کہ آپ نے پہلے اس کو ایسے سلیکٹ کر لینا ہے یہ آپ نے جو گروپ بنایا تھا پھر آپ یہاں پر ان گروپ پہ کلک کر دیں تو آپ کے اوبجیکٹس جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ان گروپ ہو چکے ہیں ہر ایک کو آپ الیدہ الیدہ سلیکٹ کر سکتے ہیں دوبارہ دیکھیں میں یہاں سے سلیکٹ کرتا ہوں کیوورڈ سے جی لکھ کر انٹر کی پریس کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ گروپ ہو جائے گا یہ دیکھیں ابھی ہمارے پاس گروپ ہو گیا اس کو واپس ان گروپ کرنے کے لیے کیا کریں گے ہم اس کو واپس سلیکٹ کریں گے کیوورڈ سے یو این جی ٹائپ کریں گے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یو این جی آپ نے ٹائپ کرنا ہے ان گروپ کی کمانڈ آٹومیٹک لی آ جائے گی آپ نے انٹر کرنا ہے تو آپ کے اوبجیکٹس جو ہیں وہ ان گروپ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد یہاں پر ہمارے پاس ایک آپشن آتا ہے ایڈیٹ کا اس کو ایڈیٹ کیسے کرنا ہے یہاں پر یہ نیچے آپ کو یہاں پر مل جائے گا ایڈیٹ کا آپشن یہ والا ٹھیک ہے جی کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو اب ہم نے ایڈیٹ کیسے کرنا ہے جہاں پر میرا ایرو ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے اب کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے تو ہم چاہتے ہیں جی کہ یہ والا اوبجیکٹ بھی پہلے دیکھو ہم نے یہ گروپ کیا پہلے ہم اس کو گروپ کرتے ہیں یہ گروپ ہو گیا اب ہم چاہتے ہیں یہ والا اوبجیکٹ جو ہے اس کو میں select کر کے move کر کے تھوڑا سا قریب لاتا ہوں ابھی یہ والا تو group ہے لیکن یہ علیدہ ہے میں چاہتا ہوں یہ object بھی اس کا حصہ بن جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس group کو select کر لینا ہے اور آپ نے یہاں پر group کے اندر ایک command ہے group edit اس کے اوپر click کرنا ہے جیسے اس پر click کریں گے پھر نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر وہ پوچھ رہے یہاں پر آپ دیکھیں select group کیا کہہ رہا ہے select group آپ نے group کو select کرنا ہے یہ والا ہمارا group ہے اس کو select کر کے آپ نے نیچے آپ دیکھیں گے add object remove object کا option آئے گا add object and remove object آپ نے چونکہ add کرنا ہے تو آپ add پر click کر دیں اور آپ پھر کہے گا select object یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پھر کیا کہے گا آپ سے select object پھر آپ نے object کو select کرنا ہے یہ object میں نے select کیا اور آپ نے انٹرپریس کر دینا ہے اب آپ دیکھیں گے کہ میں اس کو select کرتا ہوں تو یہ بھی ساتھ میں select ہو گیا کیونکہ یہ اس کا group بن چکا ہے یہ object جو circle تھا اس group کے اندر اس کا حصہ بن چکا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح اس کو واپس remove کرنے کے لئے کیا کریں گے آپ دوبارہ سے group edit کے اوپر click کریں گے پہلے آپ اس group کو select کر لیں پھر group edit کے اوپر click کر دیں پھر نیچے آپ دیکھیں گے وہی آپ کو option دے گا یہاں پر remove object کا ٹھیک ہے پہلے add object آپ نے کیا تھا اب remove object آپ نے اس پر click کرنا ہے یہاں آپ r press کر سکتے ہیں کیونکہ یہ highlight ہے جیسے ہی آپ اس کو remove پر click کریں گے پھر آپ دیکھیں وہ ساتھ آپ سے کہہ رہا ہے select کریں یہ object کو جس کو اپنے remove کرنا ہے میں اس کو select کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں نے select کر کے انٹر کر دینا ہے اب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس یہ پہلے والا group تو موجود ہے لیکن یہ object ہمارا group سے باہر جا چکا ہے ٹھیک ہے یعنی اس کو ہم نے group سے remove کر دیا ہے تو امید ہے کہ آپ کو اس چیز کی سمجھ میں آگئی ہوگی کہ group command کے اس طرح سے use کرتے ہیں اچھا اس میں ہم زیادہ use کب کرتے ہیں اس کا یہ object میں delete کر دیتا ہوں میں ایک drawing کو open کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ جب دیکھو ہم کبھی یہ میرے پاس ایک drawing ہے کبھی کوئی block وغیرہ insert کرنا انہیں جیسے یہ computer کے blocks پڑے ہوئے میرے پاس دیکھو اب میں نے اس کو select کرنا ہے تو مجھے اس کے لیے زیادہ مسئلہ ہے اس کا میں ایسے اگر select کرتا ہوں تو کوئی نہ کوئی object ہے جو select نہیں ہوگا جو رہ جائے گا بار بار مجھے اس کو drawing میں move کرنا پڑے گا تو میں کیا کروں گا اس کو ایسے ایک بار select کر کے میں g enter کر دوں گا یہ group بن جائے گا پھر آپ اس کو just one point سے پکڑ کے آپ کہیں بھی move کر سکتے ہیں کہیں بھی آپ کسی بھی drawing کے اندر اس کو insert کر سکتے ہیں right block کی مدد سے تو اس طرح سے آپ group کر لیں اگر تو آپ کی command use کرنے میں آسانی رہتی ہے تو امید ہے کہ آپ کو آج کا lecture اچھا لگا ہوگا AutoCAD carrier کے ساتھ جڑے رہنے کے لئے سبسکرائب کر دیں اور bell icon کو بھی press کر دیں آگے میں نے انشاءاللہ advance videos بھی اس کے اوپر upload کرنی ہے 3D میں بھی تو آپ کو ساری جو ہے detail ملتی رہے گی ساتھ ساتھ اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوگا تو thanks for watching اللہ حافظ